ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قدرت کے ایک راہ سے پردہ اٹھنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے حضرت وقتوں کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ اپنے بندوں پر پوریسرار کہنات کے راہ سے پردہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں ہر چند مہینوں یا چند دنوں میں نئی تحقیق سے رب تعالیٰ کی قدرت کھل کر سامنے آ رہی ہے لیکن انتہائی عجیب بات ہے کہ آج کل ان ساری تحقیقات میں دن رات مگن اکثر سینسدان خالق حقیقی کی پہچان اور ایمان کی دولت سننا آشنا ہے وزشتہ کئی اشروعوں سے سیسی تحقیقات میں اہم کوشش بلیک ہول کے متعلق معلومات حاصل کرنا اور بلیک ہول کی تصویر لینا تھا ناظرین دس اپریل دو ہزار انیس کا دن فلکیاتی دنیا کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے کیونکہ حضرت انسان نے اس دن ایک اہم منظر کو اپنی آنکھوں میں سماؤیا جو اب تک انسانوں کے لیے ایک تصور تھا ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل بھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے بلیک ہول کی تصویر کیپچر کرنا انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے اس سے کئی کہناتی راج سمجھنے میں مدد ملے گی یہ کامیابی کسی ایک ملک یا قوم کی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سینس دانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اپریل 2019 کا اہم تاریخی دن ہے کیونکہ اس دن بلیک ہول کی تصویر لی گئیں بلیک ہول کی تصویر کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ کو بلیک ہول کے بارے میں بتاتے ہیں سینس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کہنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا کوئی ستارہ اپنی زنگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جاتا ہے اگر ہم اپنے سورج کو ایک ٹینس بال جتنی جگہ میں مقید کر دیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مادے کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز چیز ہے وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی ناظرین اب ہم آپ کو بلیک ہول کی تازہ ترین تحقیق اور تصویر کے بارے میں اگاہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں یہ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں مہرین فلکیات نے بلیک ہول کی پہلی مرتبہ تصویر لی ہے جو ایک دور دراز کہہ کشاں میں واقع ہے یہ ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جس کی لمبائی چار سو ارب کلومیٹر ہے یہ زمین کے مجموعی حجم سے تیس لاکھ بنا بڑا ہے اور سینسدان اسے ایک منسٹر یا دیو قرار دے رہے ہیں یہ بلیک ہول دنیا سے تقریباً پچاس کروڑ کھرب کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور اس کی تصویر دنیا کے مختلف حیصوں میں نصب آٹھ دور بینوں کے ذریعے لے گئی نیدر لینڈ یونیورسٹی راد باؤن کے پروفیسر ہینکو فلیک جنہوں نے یہ تجربہ کرنے کی تجویز دی تھی انہوں نے بتایا کہ جس کیکشاں کی تصویر حاصل کی گئی ہیں اسے ایم ستائیس کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پورے نظام شمسی سے بڑا ہے اس کا حجم سورج سے چھ اشاریہ پانچ ارب گناہ بڑا ہے اور سینستانوں کا خیال ہے کہ یہ اب تک دریافت ہونے والے بلیک ہولز میں سب سے زیادہ وزنی ہیں یہ روشنی ہماری کہکشاؤں میں محجود تمام ستاروں سے زیادہ تابناک ہے اور اسی وجہ سے ہم اسے زمین پر دیکھنے کے قابل ہوئے بلیک ہول کے اردگرد محجود دیرہ وہاں پر اس لیے محجود ہے کیونکہ وہ بلیک ہول میں داخلے کا مرکز ہے اور وہاں سے گزرنے والی کوئی بھی شئے بلیک ہول کی کشش کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس میں چلی جاتی ہے اس مقام پر فیزکس کے تمام تر اصول ناکام ہو جاتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک دیو ہے اور کینات میں پائے جانے والے تمام بلیک ہولز میں ہیوی ویٹ بلیک ہول ہے اکثر کہکشاؤں کے مرکز میں ایک بلیک ہول ہوتا ہے تاہم مختلف بلیک ہولز کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں ان میں سے کچھ تو قریبی گیس، خلائی دھول اور ستاروں کو ہڑپ کرتے ہیں جبکہ بعض اتنی بڑی مقدار میں توانائی خارج کرتے ہیں کہ آسپا ستاروں کی تشکیل کا عمل ہی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے پروفیسر فالکے نے جیسے بتایا تھا اس تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول کو ارد گرد رنگ آف فائر یعنی نارنجی رنگ کا دہرہ ہے اور اس دہرے کو اتنے واضح طور پر دیکھنا اس لیے ممکن ہے کیونکہ جو گیس بلیک ہول میں جاتی ہے اس سے پیدا ہونے والی روشنی دہرے کو مزید ممائع کرتی ہے یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر ڈاکٹر زیری یونسی جو اس منصوبے کا حصہ بھی تھے کہتے ہیں کہ بلیک ہول ویسے تو کافی سادہ ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے سوالات انتہائی پیچیدہ نویت کے ہوتے ہیں جو ہماری کہنات، وقت، خلا اور ہماری ذات کے حوالے سے ہوتے ہیں کوئی اکلوتی ٹیلیسکوپ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ بلیک ہول خود سے دیکھ سکے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی اور سمیت سنگ سنٹر فار آسٹر فیزیکس کے پروفیسر ڈالمن نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے جس میں دنیا بھر کی آٹھ طاقتور ٹیلیسکوپ کو آپس میں منسلے کر کے انہیں ایونٹ ہوریزن ٹیلیسکوپ کا نام دیا گیا ہے اس مشترکہ ٹیلیسکوپ سے ملنے والا مواد اتنا زیادہ تھا کہ اسے انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل کرنا ممکن نہ تھا چنانچہ اس تمام مواد کو ہارڈ ڈسٹ میں جمع کر کے امریکی شہر ہولسٹن اور جرمنی کے شہر بون بھیجا گیا تاکہ اس میں سے جمع کی گئی معلومات کا تجزیہ کیا جا سکے پروفیسر ڈالمن نے کہا کہ یہ ایک انتہائی حیران کن سینسی کارنامہ ہے ہم نے ایک ایسا کام سر انجام دے دیا ہے جو نسلوں پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا اس منصوبے پر کام کرنے والی ٹیم اب نظام شمسی کی کہہ کشاں ملکی وے کے بیچ میں واقعہ سپر ماسیو بلیک ہولز یعنی نیاحت ہی بڑے سائز کے بلیک ہولز کی تصویر لینے کی کوشش کر رہی ہیں حیران کن طور پر دور دراز کے بلیک ہول کی تصویر لینا ہماری اپنی کہکشاؤں کے بلیک ہول کی تصویر لینے سے زیادہ دشوار ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے موسیقی